بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کے مدرشاہ قرآن حدیث کی روشنی میں اکیس رجب المرجب اسلامی تاریخ حد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حجرت سے تین سال قبل مکہ مکرمہ محوی اور حد عبداللہ بن عباس کی ولادت حجرت سے تین سال پہلے مکہ مکرمہ محوی اور فاتح مکہ سے پہلے اپنے والدہ عباس رضی اللہ عنہ اور والدہ ام الفضل کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف تیرہ سال کی تھی اس لئے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ موقع نہ مل سکا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور علم کی طلب نے ان کی اس کمی کو پیرا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حبرت الامہ ترجمان القرآن بحر العلم اور امام التفسیر جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے حیدمر رضی اللہ عنہ بھی مشکل مسائل کو حل کرنے کے لئے ان کو بلاتے اور ان کے مشورہ قبول فرماتے ان کے وفات شیاسی حجری میں طائف میں ہوئی ہے اللہ کی قدرت چمگادڑ اللہ تعالی نے دنیا میں مختلف قسم کے جانور پیدا کیے انہی میں سے ایک اڑنے والا جانور چمگادڑ ہے اسے دن کی مقابل رات میں زیادہ نظر آتا ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر یہ خاصت رکھی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہستی ہے اس کی مادہ اندر دینے کے بجائے جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو موں میں لے کر اڑتی رہتی ہے اور اسی دوران دودھ بھی پلاتی رہتی ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے جس نے عجیب و غریب جانور پیدا فرمایا ایک فرض کے بارے میں ماباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے انسان کو اپنے ماباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو حکم دیا ہے اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جناح ہے ایک سنت کے بارے میں ہر اچھے کاموں کو داہنی طرف سے کرنا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتہ پہننا کنگی کرنا طاہرت حاصل کرنا اور اپنے تمام اچھے کاموں کو داہنی طرف سے شروع کرنا پسند تھا ایک اہم عمل کی فضیلت کلاوت قرآن میں مشقت اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لئے دوہرہ آج رہے ایک گناہ کے بارے میں اظہار یا پینٹ ٹکھنے سے نیچے پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر اور فیشن کے وجہ سے اپنے اظہار کو ٹکھنے سے نیچے رٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے طرف رحمت کے نظر سے نہیں دیکھے گا دنیا کے بارے میں دنیا کھول دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح آراستہ کرو گے جیسے کعبہ شریف کو آراستہ کیا جاتا ہے آخرت کے بارے میں قیامت کیسے آئے گی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن سور میں پھوکا جائے گا جس سے تمام آسمان و زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے وہ اس بے ہوشی سے محفوظ رہے گا پھر اس سور میں دبارہ پھوک ماری جائے گی تو یکا یک سب کے سب کھڑے ہو کر تعجب سے ہر طرف دیکھنے لگیں گے طبع نبوی سے علاج زکام کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مرزن جوش کو سنگا کرو کیونکہ یہ زکام کے لئے مفید ہے فائدہ علماء بن قیم الحبت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو زکام کے بندش کو کھول دیتی ہے اس سے جمع ہوا نزلہ پتلا ہو کر بہ جاتا ہے اور فیپن پر جمع ہوا بلغم نکل جاتا ہے نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں قرآن شریف کے نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے سچی گواہی دو اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماباب یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو سورے نیزہ آیت نمبر 135